تو جب ولی صاحبِ ولائت ولی اللہ کا ولی بے جان چیز کی طرف خیال کرتا ہے تو بے جان چیز بھی چانتی ہے کہ میرے طرف دیکھنے والا اللہ کا مقرب ہے اللہ کا ملی ہے وہ پتھر بھی چانتا ہے کہ مجھ سے کہنے والا عام انسان نہیں ہے بلکہ خدا کا مقرب ہے جب اس نے کہہ دیا ہے تو زبان اس کی ہے کہنا خدا کا ہے زبان اس کی ہے کہنا خدا کا ہے صاحبِ باہت کہتے ہیں کہ سب رکو میں چلے گئے تو کیوں خریب ہوئی ہے تو بے رکو خلے فوراں مسجد رکو میں چلے جاتی ہے ساری مسجد کیا جاتی ہے سارے لوگ دب ہو جاتے ہیں ساری لوگ اس میں دب جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک مشکل ہے ایک بڑیہ آ کر کہتی ہے کہ حضور اس میں میرا بھی ایک بیٹا تھا ایک ہی بیٹا تھا میرا وہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ آپ کو چاہتا تھا ران اللہ کہ حضور اس میں میرا بھی ایک بیٹا تھا آپ کو چاہتا تھا ہوتا 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 ہے ہوتا 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 میرا زندگی جو ساریت آپ حضور پر نے اچھا وہ چاہنے والا تھا جب چاہنے والا تھا آپ کو جب چاہنے والا تھا تو جاؤ نکارو وہاں آیا زندہ انبان سارے پر گیلے مکتی گارہ پتھر ساروں پر گیلے سارے دب چکے ہیں سابر نے زبان سے کیا نکالا کہ اگر وہ میرا ہے تو زندہ ہے نکال لے جا کر وہاں سے جب نکال کھڑا ہو جاتا ہے ماں خوش ہوتی ہے لے کر بیٹی کو سابر پاک کی خدمت میں آ کر وہاں آدھا بجا لے کر چلی جاتی ہے سابر پاک تک تک لوگوں کے ساتھ آپ رہے ہیں جب یہ واقفیاں ہوتا یہ ہوئے کے بعد آپ کا جلال بہت پڑ گیا سابر پاک کا جلال بہت سیادہ بڑ گیا بہت سیادہ بہت سیادہ بڑ گیا تب جو ہے سارے شہر والے درنا شروع کیے اسارے درنا شروع کیے کہ یہ کیا آپ چکےو 레س кто کہتے ہیں کہ اب جو ہے کسی ہی خیر نہیں ہے اب جو ہے کسی کی جو ہے جو ہے جب نہیں یہ ہے چلی اومبی جا کر جو ہے ان سے haty فوراں جا کر ان سے معافی مانگیں چاہتے ہیں جا کر سابر پا کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ معاف فرمائیں تاکہ اللہ ہم پر رہی کریں آپ معاف کر دیجئے تاکہ اللہ ہم پر رہن کریں ہمارے لوگوں کے یہ حال ہوئے تاکہ بعد میں بھی حال بگر نہ جائے سابر پا کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اب یہ چیز مقدر ہوا چکی ہے کہ جس شہر یہ لوگوں نے سابر کو ستایا ہو وہ شہر اجڑنے والا ہے اب یہ شہر برباد ہونے والا ہے اب یہ شہر باقی نہیں رہے گا سابر پاک نے جب یہ کہا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسے کلیر میں اتنے لوگ مرنا شروع کیے ایک ایک گھر سے دردست جنازے نکلتے تھے ایک ایک گھر سے دردست جنازے پانچناس جنازے خوب لوگ مرنا شروع بھی جتنے جو لوگ درنے لگے بھاگ کر دوسرے دوسرے شہروں میں چلے گئے خوب لوگ مرنا شروع خوب لوگ مرے خوب لوگ انتقال کر گئے جلالے سابر روڑنس پر سانی جدا ہو گئے سانی کی سارے ہٹ گئے اب شہر اجراموہ شہر تھا جس طرف بھی دیکھتے کہ مارتیں گری بھی تھی کوئی موجود نہیں تھا جتنے سے سارے بھاگ کر چلے گئے تھے کوئی نہیں تھا سارا شہر ہو جانے گیا سابر بھاگ کے ساتھ کوئی نہیں ہے جتنے آپ کے ساتھ تھے موتکل جن آپ نے ان کو بھی بھیج دیا وہ بھی چلے گئے پاپس اب تنہا سابر بھاگ تھے جب آپ کا جلال بلندی کے درزار شروع گا تو آپ جو ہے گلر کے درخت کو پکڑ کر گھڑے ہو گئے آپ گلر کے درخت کو پکڑ کر آپ گھڑے ہو گئے آپ آپ خدا کو یاد کریں نہ کھانا کا کھانے کا خیال نہ پانی کا خیال کھانا نہیں پانی میں کچھ نہیں بارہ سال تک ایک بھی جگہ پر کھئے ہو کر آپ خدا کی یاد میں گن تھے آپ گن تھے ایک زمانے کے بعد چند سالوں کے بعد بابا فرید دنج شکر کو یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ سابر پاک کا یہ حال ہے وہ کھڑے ہوئے نہ کھانا کھا رہے نہ پانی پی رہے نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کوئی ان کے قریم چاہ سکتا جلال خوب چھنک آئے جلال سابر سے کوئی قریم نہیں چاہ سکتا پورتی دولہ فرید دنج شکر آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے اپنے مرید اور خلیفہ کا حال سنکر بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کو آپ مجمع میں پوچھتے ہیں کون ہے جو میرے سابر کو نیچے بٹھائے ہیں بارہ سال تک کھڑے ہوئے تھے بارہ سال تک کھڑے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے سابر کو نیچے بٹھائے ہیں اور وہ جو چاہے سوال کریں میں اسے دے دوں گا جو چاہے پوچھیں میں اسے دے دوں گا خزانے خداوں کے ہاں سبحان اللہ حضرت شمس الدین نام کے تھے آپ کے خانکہ میں آئے تھے وہ قرآن شریف بہت اچھے انداز سے پڑھتے تھے کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جو ہے میں جو ہے یہ کام انجام دوں گا میں اس کوئی نہیں جاتے تھے آج جانیں سابر پاک کی درگاں کو جو ہے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دو دھائی سو سال تک بھی کون نہیں بیتے ہیں کون نہیں جاتے تھے اگر سابر پاک کی مزار کے طرف کوئی جانے کی کوشش کرتا تھے تو انگار کا ڈلنا آگی گرتا تھا اس کے اوپر یا تو ڈر کے بھاگ جاتے تھے ہمت کر کے گئے تو جل کے راہ ہو جاتے تھے سابر اتنے چلا لیا دفن کرنے کے بعد بھی آپ کے مزار پاک کے پاس کوئی نہیں آتے تھے ڈرتے تھے انگار نکلتے تھے ارادہ کیا ارادہ کر کے جانے کا سوچت انگار کا ڈلنا آتا تھا ایسے چلالی سابر پاک کوئی ہمت نہیں کہے حضرت شمس الدین جو ہے آپ نے ہمت کی آپ نے کہا کہ میں بٹھاؤں گا کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ بٹھاؤ لیکن یا رکھو سمل کے جاؤ درے سابر ہو آئے کہ جب بابا فرید کی یہاں سے بھی کوئی سابر پاک کے پاس آنے لگتا تو بابا فرید بھی کہتے ہیں کہ بڑے عدب سے ان کے پاس جاؤ سبحان اللہ نظام الدین اولیاء آپ کے پیر بھائیں ہیں نظام الدین اولیاء کہ یہاں سے بھی اگر کوئی جاتے تو ان سے نظام الدین اولیاء یہ کرتے ہیں کہ عدب و احترام کا خاص خیار رکھو اور ان کے کسی کام پر اعتراض دین اور دماغ میں نہ لاؤ کہتے ہیں نظام الدین اولیاء ہم یہ خسرو کو جب بھیجے بڑا بڑی مزیدار چیزیں جب میں خسرو کو آپ بھیجے تو خیئر حضرت سابر پاک رضی اللہ تعالی کے پاس شمسدین آتے ہیں آ کر جو ہے دیکھتے ہیں بڑا جلال تھا جانے کی حمد نہیں نظر اٹھا کے دیکھے تو جل جاتے تھے اس وقت جو ہے آ کر پیچھے کھڑے ہو کر دور سے تلاوت شروع کرتے ہیں قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں سوریلی آواز میں اچھی آواز میں قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں سابر پاک بڑی مزید سے قرآن شریف سننا شروع کرتے ہیں سبھاناللہ روک جاتے ہیں سابر پاک فرماتے ہیں کہ اے قرآن شریف پڑھنا والے سامنے آ کر پڑھیں اگر ہمارا کتے ہیں کہ نہیں حضور سامنے آ کر پڑھوں گا تو جل جاؤں گا سامنے آ کر پڑھوں گا تو جل جاؤں گا ہم اس سے نہیں ہو سکتا آپ فرماتے ہیں کہ نہیں آجا میں تیرا زامینوں نہیں پا تب جو ہے آپ جب آ کر پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے پھر گلنر کا اُدھرخت بارہ سال کے بعد تہلی چھوڑتے ہیں بارہ سال کے بعد تہلی چھوڑتے ہیں پھر جو ہے شمسودین ترک کے ساتھ آپ رہنا شروع کرتے ہیں پانی پتھ میں آپ کی مزار ہے وہ علی شاہ کلندر کی آستانے کی کھڑی ہوئی ہے حضرتے بولو 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 میں چاہتے ہیں تریبت اچھے بات نہیں ہمیں ہمیں بولو بولو ہم بولو 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 اور سال کے بعد تہلی چلی خانب ہے بولو بولو بلو بولو بہت نہیں ہے انشاءاللہ 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 ہماری عوقات کیا ہے ہماری کیا عیسیت ہے ہماری کیا عقاد ہے یہ ولایت کا باؤ بھی نہیں ہی ہے ولایت کا باؤ بھی نہیں ہے جب بڑے باتان اے بھئی تمہارے شیخ کی تمہارے سلسلے کی بڑھائی ضرور بیان کو حق بنتا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ تمہارے پیر کی ضرور بڑھائی بھی لیکن اس میں دوسری کی پیر کی کھنچہ تھا نہیں جوہر 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 عن کی کوشش نہیں تکا ہے کیا جورپڑی سارے چیزے جوہر عزمت والے ہیں اس کا بھوٹا ہے میں آتا ہوں سق کریں لیکن میں خوش جھتا میں نہیں پڑھتوں میں بھی آتا ہوں سقو ساوڑ ہوں سچیں چاہتے ہیں بھی کھو باتیں ساڑ یا سال جانا ہو ملتے نہیں لیکن میں کبھی یہ جنجٹ میں نہیں کروں اور پڑھنا بھی نہیں یاد رکھو اب مجھے مطمئن نہیں کہ کیا کہ اب ہمارے طرح بڑھے تو اپنے ہماروں میں اچھا بڑھوں بے شک بے شک سباناللہ میں بلکل نہیں چاہوں بے شک بے شک سباناللہ بے شک بے شک سباناللہ بے شک سباناللہ ہمیں بولتے نہیں لیکن ہمیں تنہ کو بھی اس نصیرت کرتے ہیں دنیا بہت بڑی ہے کیا دنیا بہت بڑی ہے کیا دنیا بہت بڑی ہے سب کا عزت اس دنیا میں اللہ رکھا ہے سب کی عزت اللہ اس دنیا میں رکھا ہے ضرورت کیا پڑی نہیں ملکل ضرورت نہیں سب کی عزت کو تازم کرو اب کون کہتا ہے خدا مہتر جانے ہمیں فیصلہ کرنے کیا ضرورت پڑی ہو بیلکل ضرورت نہیں ہم اپنے سلسلے کی بزروں گی تاجین کو اور دوسرے سلسلوں کو بلکل ہقارت کی نظر سے بات دیکھو کل سلاسل کی بزرگانہ دین لائق عزت ہیں لائق عدب و اترام ہر ایک لائق عدب و اترام حضرت شمس الدین پر پانی بھتی رحمت اللہ اترالے جب آ کر پانی لائنے لے پھرتا تھا وہ لیٹ ہونے کے بعد منہ سابیل پھر کو جلا را جاتا اور ہنہیں یہ تھی دیر پانی جانے کوستے عدب حسد دین معلوم نہیں ہوتا تنہ کو وہ نہیں انکھا نہیں ہے کیا دیکھا نہیں ہے پانی تنہا نہیں دیکھا کیا عدب حضرت شمس الدین رحمت اللہ حضرت شمس الدین پانی دینے کے بعد روتیں کھڑی ہو جاتے ہیں ہاتھ جوڑ کر ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ اور اس کرتے ہیں کہ حضور آپ دعا فرمائیے آپ نے جو کچھ کہا ہے میری آنکھیں بلکل اندھوں ہی ہو چکی ہیں آپ جلال میں نے کہا کہ اندر ہوئے کیا آپ تو کہنا رہتے ہیں کہ میں جو ہے اندر ہو چکا ہوں مجھے میں جو ہے اب کچھ نہیں رہا میرے پاس تو اس وقت جو ہے حضرت سابیل و پاک جب جلال کم ہوتا ہے خدا کی ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ الہی سابیل کا ایک ہی تو دوست ہے شمسکدید آپ جو جلال کو اٹھائے گتے ہیں کہ الہی سابیل کے قریب رہنے والا سابیل کے ذمہ داریاں پوری کرنے والا اس کے لیے انتظام کرنے والا میرا دوست ایک ہی شمسکدید ہے اگر تو نے اسے میں اندھا کر دیا تو تیرا سابیل کیا کرنے والا کہتے ہیں کہ جب اندرت سابیل پاک نے جو یہ کہاں کے علاہے یہ بھی اندھا ہو گیا تو اب آگی کیا ہوگا آپ کا یہ کہنا جانتا فوراں حضرت شمسکدید کے آنکھ کھا جاتے ہیں آپ کے فوراں آنکھ کھا جاتے ہیں دوست اور بزرگو یہ شہنے سابیلی ہیں واقعی آپ کا درجہ مردو مقام بہت برندو والا ہے آپ کی شان بہت اونچھی ہے ہم تمام خوش نصیب ہیں کہ ایسی باظمت ذات ایسے ولی کامل کی تعریف سننے کی لئے ہم تمام اکٹا ہوئے ہیں ہم جب ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو صبح رہیں ہم بھی اپنے آپ کو نیک بنائیں ہم بھی اپنے آپ کو اچھے کریں برائیوں کے قریب ہرگز ہرگز نہ جائیں برائیاں اندر سے ختم کر لیں شراب ہرگز ہرگز نہ موپیو مطفیو جوا نہ کھلو غلط کام غلط حرکتیں نہ کرو پاک صاف رہو تو اولیاء اللہ کی ضرور نگاہیں نایت ہوگی اولیاء اللہ ضرور توجہ فرمائیں گے کیونکہ وہ پاک ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اولیاء آئینے کی طرح ہوتے ہیں اولیاء آئینے کی طرح ہوتے ہیں اگر ہم ان کے چاہنے والے دار دھکڑا بندر جائیں گے تو دوستو اروز لوگوں اس سے آئینے کے اندر کیا نظر آئے گا ہم جیسے صورت لے جائیں گے وہی تو اس لئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں برائیوں کو جھوڑ دیں اچھایاں کرنے کی کوشش کریں اولیاء اللہ کے دل بڑے قیمتی دل ہوا کرتے ہیں سابر پاک کا دل یہاں کور و جوار میں اتنے اولیاء اللہ ہیں اتنے سارے اولیاء اللہ کے بیچ میں آپ رہتے ہیں ہر چہار طرف سے جو ہے چار جانئے سے ہر چار طرف سے جو ہے یہاں اولیاء اللہ بستے ہیں ہر طرف سے اولیاء ہیں ایسے اولیاء کے شہر میں اگر آپ صدر کر نہیں رہیں گے تو کیا فائدہ ہے بولو آپ ہماری زندگی کھانے فیلے میں گزر دیں کھاؤ پیو آپ منا نہیں ہے کھاؤ پیٹ کو کھاؤ اچھے سے اچھا کھاؤ گوشت کھاؤ انڈا کھاؤ مچھلی کھاؤ اچھا کھانا کھاؤ منا نہیں ہے اللہ نے آپ کو کھانے کے لیے دیا ہے وہ چیزیں کھانے کے لیے پیدا کھاؤ ضرور لیکن کھانے کے بعد خدا کی بندگی بھی کیا کرو کھانے کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی کوشش تو کیا کرو پاکی اور صفائی کو اپنے اندر لاؤ جوا ہرگیز ہرگیز نہ کھیلو پیسے بیٹنگ ہرگیز ہرگیز نہ بندو آج خوش ہوتے ہو تم کہ بھائی آج جو ہے میں میرا قرضہ ختم ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہوں خدا کے لیے قرضہ ختم ہونے کے لیے غلط راستہ اختیار مت کرو محنت کر کے قرضہ ختم کرو اور سکتا ہے تمہارے محنت کے وقت تمہارے آنکھ سے جو آنسوں نکلے دوبارہ کبھی تم گناہوں کی طرف جاؤ تو آنکھ سے نکلنے والے آنسوں کے قدر خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جائے اس لیے ہرگز ہرگز گناہ کی طرف نہ جاؤ جو آنا کھیلو مٹین ہرگز ہرگز آج کے نوجوان اس میں بہت زیادہ مفتلا ہیں خصوصاً کرکیٹ کا زمانہ آتا ہے کہ بہت زیادہ مفتلا ہوتے ہیں دیکھو برائی کرنے سے کیا ہوگا خود کا برا ہوگا خود کیلئے تکلیف ہیں خود گناہ کروگے خدا ناراض ہوگا حضور ناراض ہوگے اللہ اس کے حضور کی ناراضگی سے بڑھ کر کے آئے ہماری طاقت کتنی دن کے لئے بولو ہمارے بیر کتنی دن سلامت رہیں گے پچاس سال سال تک سلامت اس کے بعد اس میں کمزور یعنی ہے ہمارے باپ کی پیر کمزور ہو چکے ہمارے دادا کے پیر کمزور ہو چکے پر دادا کے پیر کمزور ہو چکے وہ سامنے لوگ قبر میں پہنچ چکے ہمیں بھی قبر میں پہنچنا ہے ایسا نہیں کہ ہماری طاقت واقع رہے گی ہم سوئی سوچتے رہے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے میں چارے جیسے گناہ کا کام ب 재�مائے ہوں مجھے کوئی کہنے والا نہیں ó مجھے کوئی آنکھ اڑھا کر دیکھنے والے نہ ہوں تاری اخیر یہ تمہارے اندر اور گھمت کب تک رہے گا بھئی یہ کب تک تمہارے اپنے آپ کی طاقت پیچھ کب تک ناس کرتے ہوگی کب تک حرام کے ذریعے سے تم اپنے پیر کو بھٹے ہوگی کب تک سودھ کے کاروبار کرتے رہوگی کب تک بڑھنے کے پیچھے پڑے رہوگی کب تک لوگوں کا خود جوستے رہوگی اگر خدا کی بارنا میں پہنچنا ہے قبر میں جانا ہے چھوٹی سے نہیں ہے وہ چیز انسان یہ زمجدہ ہے کہ آج جو کچھ ہے آج ہی کبلو کل کا کون دیکھا ہے نہیں نہیں ایمان اس کو نہیں کہتے ایمان آج کی دیکھنے کو نہیں ایمان قبر کی حالت دیکھنے حشر کی حالت دیکھنے کو ایمان کہتے کہ قبر میں کیا ہوگا اس حالت پر نظر رکھی حشر میں کیا ہوگا اس حالت پر نظر کی وہ چیز دیکھیں وہاں دیکھ کر ہم اپنے آمال کو دلست کریں بیجا ستانہ ہماری نوجوانوں کی عادر بن چکی ہے والا ایک بجے تک بیٹھ کر لوگوں کو پریشان کرنا گئی والوں کو پریشان کرنا گھر والوں کو پریشان کرنا خود کے ماں باپ بھی سکون کی نید ریس ہوتے ہیں کتنا پڑھاتے ہو اپنے ماں باپ کو تم باہر جا کر لفڑے کرتے ہو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا اس نے ایک آپ کے سامنے آ کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تردتے ہی ماں باپ یاد اکھو ماں باپ کا دل نے دکھاؤ کیونکہ ماں باپ کا دل دکھانے والا ان کا دل دکھانے والا کبھی آباد نہیں ہوتا دنیا میں چند روزہ آباد ضرور دکھائیں کہتا ہے لیکن مرنے سے پہلے بربادی دیکھتا ہے یاد رکھو آپ ہاں اس کے ماں باپ نے مرنے سے پہلے اسے معاف کر دیا تو پھر اللہ اس پر ضرور رحم فرمائے گا لیکن اگر ماں باپ کے آنکھوں میں آنسوں لاتے ہوئے اگر تم سو شام کرتے ہو وہ اس دنیا سے چلے جائے تو یاد رکھو کبر بہت کثیر منزل ہے آخر بہت کثیر منزل ہے جھنم کے حضابات ہی یاد رکھو وہاں کے حضاب وہ سہیدہ وہ طاقت ہمارے اندر نہیں آج ہم آسانی سے کہتے ہیں کہ بات کا بعد میں دیکھا جائے گا نہیں کوئی یہ کہے کہ صبح کا صبح دیکھا جائے گا رات میں آپ کے پاس اگر کوئی کام آ جائے پانچ ہزار کا کام آ جائے آپ یہ کہیں کہ مجھے سوا ہے صبح میں دیکھا جائے گا صبح میں اگر پانچ ہزار کا کام دوسرے کو چلا جائے تو کتنی تطریب ہوتی ہے آپ کو پانچ ہزار کا کام چلا کتنی تطریب ہوتی ہے اس لیے دوستو آج وقت ہے آج ہی جاگو اگلا رمضان قریب ہے رمضان شریف کے محنہ ادم قریب ہے آپ جاگو اپنے آپ کو نیک بناو اچھے بناو نماز سے ادا کرو نمازوں کی پاپن بھی کرو انمان کی حفاظت کرو تم شراب پیتے ہو کٹوں میں بڑھتے ہو فضول کاموں میں بڑے رہتے ہو ٹائم پاس کرتے رہتے ہو تمہارے اوپر دوسرے لوگ نظر رکھتے ہیں نظر رکھ کر تمہیں لے جاتے ہیں چاریس دن میں ایمان ختم چار مہینے میں ایمان ختم تو ایمان ختم ہونے کا ذریعہ کونسا بنا جو آپ شراب پی رہتے ہیں وہ ذریعہ بنا جو آپ آورا گردی کر رہے تھے لوگوں کو ستا رہے تھے وہ سنیہاں تو اس لیے پہلے تم خون سدھا جاؤ باتی ختم مجھد کو آباد کرو نمازوں کی پاپن بھی کرو مائے بہنے آپ سے بھی ایک سارش شکھوں کو آباد کرو اور کبھی ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ جانے دھو بد مذہب آ کر اگر کچھ کہیں دوسرے عقیدے والے آ کر اگر آپ کو دینی تعلیم دیں تو ہر کے سارش شکھوں کے بعد سے دینی تعلیم نہ دو اس واسطے کے حکم بھی حدیث پاک لیں کہ تم کس کے پاس سے دین حاصل کر رہے ہو یہ بھی دیکھا کب ایمان کی حفاظت کرو تم سفرنے کے لیے اگر چلے جاؤ گے تو دنیای کے اعتبار سے سفر جاؤ گے لیکن آخرت میں جو چیز ایمان کی ضرورت ہے اس میں بھی گھڑ جاؤ گے اس لیے ایمان کی حفاظت کرو آپ اہل سنت و جماعت کو اس پر قائم و دائم ہو یہ سچا بس ہوا ہے اہل سنت و جماعت سچا صحیح طریقہ ہے کسی کی غلط طریقے کو دیکھ کر تم اہل سنت کو غلط مت بولو کسی ایک چلنے والے کے گھر میں کوئی ایک بگڑا ہوا ہے تو اس ایک بگڑے ہوئے کو دیکھ کر سارے گھر والوں کو تم بگڑے ہوئے مت سوچو ایک بگڑا ہوا ہے تو وہ خود بگڑا ہوا ہے اس کا بگڑنا اس کی واسطے باباگ ہے سارے گھر والوں پر اس کی ذمہ دائیں اس کا عزام سارے گھر والوں پر نہیں اہل سنت میں اگر کوئی خراب ہے تو وہ خود کے واسطے خراب ہے اہل سنت خراب نہیں میں یادتا اہل سنت اولیاء اللہ کی جماعت ہے اہل سنت دوسی آسد کی جماعت ہے اہل سنت دھرین نواز کے جماعت ہے اہل سنت بندہ نواز کے جماعت ہے اہل سنت اولیاء اللہ کی جماعت ہے اہل سنت صحابہ کی جماعت ہے اہل سنت اوزور کی جماعت ہے اس سے حق کر رہے ہوگا ہے اہل سنت ہی صحیح ہے آج کل یہ بہت پیدا ہو چکے ہیں یہاں نہیں تھی یہاں بھی بھر لگیں خیار رکھو آپ اپنی ایمان کی حفاظت کرو اپنی ایمان کی حفاظت کرو دور بڑا ناسک ہے نماز کے بہانے اپنی ایمان کو ہر سے نجانے دو صدرنے کے بہانے شراب چھوڑنے کے بہانے ایمان کو اپنے ہاتھ سے نجانے دو تمہارے پاس چند دن تک کچھ نہیں کہیں گے پہلے وہ اپنے آپ کو منوائیں گے اپنے آپ کو منوائیں گے تم انہیں پہلے انہیں مانو گے کہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت صحیح کرتے ہیں بہت سیدھا کرنے ہیں پہلے وہ اپنی بھولی صورت پیش کریں گے وہ اپنی دھلی صورت پیش کریں گے تم دیکھو گے تو ہوگی کہ بہت اچھے ہیں یہ تنمازی انسان یہ تنیک انسان برا کیسے ہو سکتا ہے پہلے تمہارے دل دماغ پر یہ چھاپ بٹھائیں گے تم انہیں انکان ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہوئے ہیں پہلے وہ اپنے آپ کو منوائیں گے جب تم مان لوگے انہیں کہ انہوں نے بہت اچھے تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ آپ پر کام کرنا شروع کریں گے اسی لیے چند دن جانے والا جانے والا وہ حرام یا حرام نہیں کرتا چھپک کو رہا اکثر جانے لگا تو انہیں جو ہے وہ حرام یا حرام اس کی دلیل ہے اس کی دلیل ہے اس کی دلیل نہیں ہے اس کی دلیل نہیں ہے شروع کر دیتا اسے کیا بھی معلوم نہیں رہتا انہیں کیا سمجھتا دین یہتیمچ ہے میں کہتا جانوں ہوتیز دین ہے آج لوگوں کا حال یہ ہے میں جتنا جانوں ہوں اتنا اس دن ہے اسی بڑا کو کیا ہے جتنا ہے جو بڑا ہے اس دل بھئی وہ اس دل ہوتا تو آنے ماں دردستان تک ہو سیراں کئی کو پڑھا دیت مگر ساہم دردستان زندگی کئی خطر انہیں۔